میں سارے لوگوں کو آج اسلام آباد کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں میری ریلی میں اس لیے کہ اگر اس طرح کا تشدد ایک پلٹیکل ورکر کے اوپر ہو سکتا ہے اس کے اوپر ٹوچر ہو سکتی ہے اس ملک میں میڈیا کا مو بند کر کے میں لوگوں کو درا کے تشدد کر کے اس ملک پہ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے پی ٹی آئے شہباز گل کے حق اور آزادی اظہار رائے پر پابندی کے خلاف فاج سڑکوں پر نکلے گی عمران خان کے خیادت میں شہر اقتدار میں ریلی نکالی جائے گی عمران خان کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد زیرو پوائنٹ سے ایف نائن پارک تک ریلی نکالی جائے گی اسلام آباد کے تمام شہریوں سے ریلی میں شرکت کی درخواست ہے زونل ہیڈکوارٹرز میں احتجاج بھی کیا جائے گا چیئرمن پی ٹی آئے امران خان کا شہباز گل سے جنسی زیادتی کرنے کا الزام ٹوئیٹ میں بولے کہ تصاویر اور ویڈیوز میں واضح ہے شہباز گل کو ذہنی جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا میرے پاس مکمل تفصیلی معلومات ہیں عوام اور ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ اتنا بھیانت تشدد آخر کون کر سکتا ہے یاد رکھیں عوام رد عمل دیں گے چیئرمن پی ٹی آئے امران خان کے پیمت ہست علامت شہباز گل سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی امران خان بولے کہ عدالتی حکم کے باوجود شہباز گل سے ملنے نہیں دیا گیا ملک میں قانون کے حکمرانی ہے یہ ڈنڈے کی مفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انزیب کہتی ہیں امران خان عدالت سے اجازت لیں اور مل لیں اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا شہباز گل کو دوبارہ سے بمز منتقل کرنے کا حکم عدالت کا شہباز گل کے دوبارہ میریکل کا حکم تحریری حکم نامہ جاری پہلے دو روزہ جسمان ریمان ہوا آپ آٹھ دن کی درخواست کیوں لے کر آئے عدالت کے ریمان ملزم کی ریپورٹ معمول کے مطابق تھی سپیشل پبلک پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت نے پولیس کی شہباز گل کے مزید آٹھ روزہ جسمان ریمان کی استعداء پیر تکمل طبی کر دی خدا کا واسطہ مجھے ماسک دے دیں شہباز گل کی عدالتی آہاتے میں آہو بکا شہباز گل کو وحیل شیر پر اسلام آباد پولیس سخت سیکیورٹی میں عدالت لائی شہباز گل کے ماسک مانگنے پر پولیس اہلکار بولے شہباز گل نے ماسک خود ہٹایا ہے آپ عدالت میں رہنا چاہتے ہیں عدالت کا استفسار مجھے ماسک دے دیں میں رکھ جاؤں گا شہباز گل کا جواب شہباز گل کے بار بار ماسک مانگنے پر ان کے لیے آکسوجن سیلنڈر بھی عدالت میں پہنچایا گیا بابا روان بولے کہ شہباز گل نے تحریک انصاف کے لیے باہر کی ناکری چھوڑی وہ تحریک انصاف کا اساسہ ہیں کسی کو خوش فہم ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اس پروپیگنڈا سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا شہباز گل کے لیے پوری پی ٹی آئی متحد ہے حمزہ شہباز مولد سے باہر فران ہو گیا پی ٹی آئی کے جانب سے زمات پر الیکشن کمیشن کا ایکشن عمران خان، صد عمر اور فباد چوہری کو توہینے الیکشن کمیشن کے نوڈس جاری تینوں رہنماوں کو تیس اگست کو ذاتی حیثیت یا بزریا وقی پیش ہونے کی ہدایت عمران خان نے جلسوں پریس کانفرنسز، انٹرویوز میں الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر پر الزامات لگائے فباد چوہری اور صد عمر نے بھی الیکشن کمیشن پر الزامات عائد کیے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی اپیل منظور، اسنا عمران خان کے لارجر بنچ نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا آئندہ سماد پر دلال کے لیے طلب کر لیا عدالت نے تین صفات پر مشمل تحریری حکم نامات جاری کر دیا کیس کی آئندہ سماد چوبیس اگست کو ہوگی ممنوع فنڈنگ کیس میں امران خان کا موقف مسترد ایف آئی اے کا امران خان کو سوالات کے جوابات کے لیے دوبارہ سے نوٹس بھیجنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق تین دفعہ نوٹسز ایشو کرنے کے بعد امران خان کے وارنٹس جاری کیے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کی مزید پانچ کمپنیوں کا سراخ گلگا لیا گیا پانچویں کمپنیوں میں سے کچھ بند ہیں کچھ اب بھی فعل ہیں بند ہونے والی کمپنیوں کی آرڈٹ ریپورٹس طلب کر دی ہیں بیٹے سے تنپاہ لینے پر تین بار کے وزریعظم کو نکالا گیا نواز شریف جانتے تھے کہ الزامات جھوٹے ہیں لیکن پھر بھی جواب دیا امران خان بائیس سالوں سے دوسروں پر امریاں اٹھاتے رہے اب بتائیں کہ زبانت کیوں لی ان سے جب بھی سوال پوچھے جائیں جواب نہیں دیتے وزیر اطلاع مریم اور انگزیب کا تنج بولی کہ خان صاحب ملک میں تماشا لکانا بند کریں امران خان سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے خان صاحب سے سوال ایف آئیے کرے تو غلط نیب کرے تو غلط وہ کہتے ہیں میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں یعنی خود عبادلہ ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور باقی سب کو قانون کی نصیت ہے کہ میں قانون کے سامنے جواب دو آپ پہ الزام اگر غلط بھی ہے تو آپ جائیں نہ قانون کے سامنے جا کے جواب دیں زرداری صاحب نے تو آپ سے کوئی ریلیف نہیں مانگا آپ نے جی بھڑ کے گالیاں دی ہمیں این ارو این ارو این ارو مانگتے ہیں عمران خان مسلسل اپنے مخالفین کے کردار پوشی کر رہے ہیں انہوں نے ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار کیا عمران خان کے دور میں پہلے پکڑا جاتا تھا الزام بعد میں لگایا جاتا تھا مشیر بزرعظم قبر زبان کائرہ کی پریس کانفرنس بولے کہ عمران خان نیب کو ذاتی مفاد کے لیے اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے رہے اب کہتے ہیں کہ وہ ایف آئیے کو جواب دے نہیں زرداری صاحب نے آپ سے کوئی ریلیف نہیں مانگا تھا مونہ صلاحی کی پی ٹی آئی میں شمولیت اور پارٹی ٹکٹ سے این اے اسی منڈی بہاودین سے زمنی الیکشن لڑنے کا نوٹفیکیشن زیرے گردش مونہ صلاحی نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ نوٹفیکیشن کو جالی خرار دے دیا ٹوئیٹ میں بولے کہ میرے وزرعظم عمران خان ہی ہیں حصد ابر کے ساتھ کام کرنا زبردست ہے پی ٹی آئی فیملی سے محبت اور بہت احترام کرتا ہوں مگر پارٹی ٹکٹ نوٹفیکیشن جالی ہے نوے لاکھ افراد کو فوری طور پر ریلیف پہنچانے کے لیے ہم نے بڑی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ ہر متاثرہ گھر کو پچیس ہزار روپے نکت ہم کمپنسیشن دیں گے حالیہ بارشوں اور سیلاب نے ملک میں تباہی مچائی سیلاب سے سینکڑوں لوگ جام بہخور زخمی ہوئے انفرسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا ہمارے فوجی افسران نے بھی خون کا نظرانہ پیش کیا یہ پوری قوم کو متحد ہو کر مقابلہ کرنے کا وقت ہے وزیراعظم کا سیلاب متاثرین کی مالی اداد کی تقریب سے خطاب بولے کہ ہر گھرانے کو پچیس ہزار روپے ملیں گے جو سیلاب سے متاثر ہوئے انفرسٹرکچر کے نقصانات کا بھی تخمینہ لگایا جائے گا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت سندھ میں بارشوں کے نقصانات اور حکومتی اقدامات کے حوالے سے اجلاس وزیراعظم مرادلشاہ نے بارشوں سے نقصانات پر بریفنگ دی بلاول بھٹو کی متاثرین سیلاب کی ہر طرح سے مدد کرنے کی ہدایت بولے کہ متاثرہ افراد جس کیم میں جانا چاہیں ان کو منتقل کیا جائے سندھ حکومت عبام کی فاری امداد اور بحالی کے لیے بھرپور اقدامات کریں پانگکاسی کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا جنڈو جام کے مختلف علاقوں کا دورہ بارش کی صورتحال کا جائزہ لیا شرجیل میمن کی جنڈو جام اور متعلقہ علاقوں سے نقاصی آپ کو بلا تاخیر مکمل کرنے کے ہدایت شرجیل میمن نے حلقے کے عبام کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے لیے احکمان بھی جاری کیے بولے کہ ٹندو جام کے تمام علاقوں سے ورساتی پانگ کے نقاصی فوری یقینی بنائی جائے گی گزر اعظم سے ہرٹ فورڈ شرج یونیورسٹی برطانیہ کے وائس چانسلر کی ملاقات پاکستان میں ہائر ایڈوکیشن کے شعبے کے حوالے سے تفسیح گفتگو شہباز شریف بولے کہ آئی ٹی شعبے میں جدد اور نوجوانوں کی تربیت کے حصول میں آسانی فراہم کرنا ترجیح ہے نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز کے حصول میں مدد کے لیے لیپ ٹاپ سکیم دوبارہ شروع کر رہے ہیں عالی تعلیم کے حصول کے لیے یقصہ مواقع فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے مزیر آدم شہباز شریف سے ہاورڈ جونیورسٹی امریکہ کے طلبہ کی وفت کی ملاقات شہباز شریف نے طلبہ کو ملکی ترقی کے لیے اپنے ویجن سے آگاہ کیا وفت نے وزیر آدم سے مسئلہ کشمیر، پاکچی تعلقات، آئی ایم ایف پروگرام، ملکی معیشت، زراد، آئی ٹی اور دیگر شعبوں کے حوالے سے سوالات پوچھے وفت نے حکومت پاکستان اور پاکستانیوں کی مہمان نوازی پر وزیر آدم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا ہاورڈ جونیورسٹی امریکہ کے طلبہ کے وفت کی جی ایچ کی وامد آرمی چیف سے طلبہ کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی موجودہ علاقائی ایشوز زمد و استحکام کے فروغ کے لیے بات فوج کے کردار پر گفتگو دلبہ کا ملاقات اور باتچیت کا معاقہ فراہم کرنے پر آرمی چیف سے اظہار تشکر دلبہ کا باف پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کرے گا